یو اے ای جو کہ یونائٹڈ عرب امیرات کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ سات ریاستوں پر مشتمل ایک ملک ہے اور اس ملک کا سب سے بڑا شہر دوبائی کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کے سب سے آلی شان شہر ہونے کی وجہ سے دوبائی اپنی خوبصورتی، اپنی دلکشی، اپنی نائٹ گلبوں اور چکا چند چاندی سے پوری دنیا کو اپنی طرف ہمیشہ سے کھیجتا چلا آتا ہے مگر سپنوں کے اس شہر دوبائی کی خوبصورتی کے اندر کئی ایسے کالے راز چھپے ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دوبائی کی چکا چند چاندی سے دور اس سچائی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر شاید آپ جہاں جانے کا خیال چھوڑ دیں گے دوبائی ایک مسلم ملک ہے جہاں کا قانون بہت ہی زیادہ سکت ہے دوبائی کا قانون اتنا سکت ہے کہ عورتیں کسے ہوئے اور تنگ کپڑے نہیں پہن سکتیں دوبائی میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھی نہیں چل سکتے یوں تو دوبائی میں سیکس شراب اور جوہ بازی پرپر بندی آج ہے مگر جو ہی دوبائی میں رات ہوتی ہے تو ماہور بلکل گرم ہو جاتا ہے رات کی تاریخی میں آپ کو شاب بسری کے لیے آسانی کے ساتھ ایک لڑکی مل جائے گی جو کہ ایک رات کا پانسوڑ ڈھالر چارج کرتی ہے اس کام کی وجہ سے جہاں کہ امیر لوگ کافی زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں اس دندے کو یہاں لیڈیز نائٹ کے نام سے جانا چاہتا ہے پولیس اس دندے کے بارے میں خوب جاتی ہے مگر پھر بھی وہ خاموش نماشہ ہی بن جاتی ہے اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ دوبائی کے کسی بار کے باہر کھڑی ہے تو کوئی بھی بزنزمن آپ کو گلت سمجھ سکتا ہے ایسا اکثر طور پر ہو چکا ہے دوبائی کی اونچی اونچی امارتوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک بات ضرور آئی ہوگی کہ کتنی خوبصورت امارتیں ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچنا گوارہ کیا کہ آخر یہ امارتیں بنی کیسی ہیں پلک جبکنے میں تو یہ امارتیں بنی نہیں ان امارتوں کو بنانے کے لیے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور فلپائن جیسے گریب ملکوں سے لوگوں کو چند پیسوں کا لالچ دے کر دوبائی لائی جاتا ہے لازمت کرنے کے لیے گریب ملکوں کے لوگ دڑا دڑ دبائی آ جاتے ہیں اور جن کا فائدہ یہاں کے مقامی لوگ اٹھاتے ہیں ان بلڈگوں میں کام کرنے کے لیے ان مزدوروں کو پچاس ڈگری سنڈی گریڈ جیسی گرمی میں دن میں چودہ گھنٹے سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ان بلڈگوں سے گر کر بہت سے مزدوروں کی جانے بھی چلی جاتی ہیں مگر پیسوں کے لالچ کی وجہ سے ان تمام حادثات کو دبا دیا جاتا ہے ان مزدوروں کے رہنے کی جگہ بھی بہت خراب ہوتی ہے ایک کمرے میں دا سے زیادہ مزدور زمین کے نیچے لیٹنے پر مجبور ہوتے ہیں اس لیے ان شیخوں کی تعریف کرنے سے پہلے آپ ان گریب مزدوروں کے بارے میں بھی سوچ لیں جن کا خون پسینہ ان اونچی بلڈگوں کی جڑوں میں شامل ہے دوبائی میں ایک جگہ ہے جس کا نام سونہ پور یعنی سونے کی نگری ہے یہاں لاکھوں مزدوروں کو بند کمروں میں ٹھوس ٹھوس کر رکھا جاتا ہے دبر شفٹ کرنے کی وجہ سے ایک بیڈ کو کئی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے دوبائی کی آلی شانہ امارتوں کو بنانے والے یہ مزدور خود گٹ گٹ کر جینے پر مجبور ہیں دوبائی کے شیخوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کیا جائے اس لیے وہ اپنا پیسہ آیاشی اور جوان لڑکیوں پر خرچ کرنا خوشی کا باعث سمجھتے ہیں دوبائی کے شیخوں کی کاریں بھی سونے کی ہوتی ہیں وہ فوٹلوں اور اونچی امارتوں پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں دوبائی اپنی شاندار سنتوں تعمیرات اور رہائش کے عظیم انصوبہ جات کھیلوں کے شاندار ایونٹس اور گینس بوک آف ورڈ ریکارڈ کے دراج کے باعث دنیا پر بھی معروف ہے دوبائی دنیا کے پچیس مہنگے ترین شہروں میں شامل ہے دوبائی میں غیر ملکی مکمل طور پر آزاد ہیں اور وہاں کوئی بھی لباس پہنے کی آزادی ہے جہاں خواتین سے تفریقی سروق نہیں کیا جاتا کچھ اخلاقی اور مہمان نوازی دوبائی کی لا تعداد خوبیوں میں سے ایک ہے ملک کی سرکاری زبان عربی ہے لیکن اکثر لوگ دفتروں سے باہر انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں اکثر سٹکوں اور دکانوں کے سائن بورڈ اور ہوتلوں کے منیوں عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھے ہوتے ہیں شراب صرف لایسنس شدہ ریسٹورنٹس یا میگ خانوں پر ہی فروخت کی جاتی ہے یہ کچھ تفریحی کلبوں میں بھی دستیاب ہے زیادہ تار اکامتی یا کاروباری مقامات پر شیشہ پائپ سے سموکنگ کی جاتی ہے یہ پانی کے روایتی پائپ ہوتے ہیں جس میں سٹرابری اور سیب کی خشبو والا تباہ کو استعمال کیا جاتا ہے مسلمان خواتین کی تصویر لینا سخت ناپسندیدہ فیل قرار دیا جاتا ہے اسی طرح مردوں کی تصویر اتارنے سے پہلے ان سے پوچھنا ایک محضب طریقہ خیال کیا جاتا ہے امید ہے دوستو دبائی کے بارے میں آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کا بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیزور کیجئے آپ سے مراکات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے بلال احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ